قائدی آزم کے 14 پوائنٹس پر جو بعد میں ردے عمل سامنے آیا کہ کانگرس پارٹی نے انہیں ریجیکٹ کر دیا اور اس کی سخت مخالفت کی دوسری طرف اگر قائدی آزم کے 14 پوائنٹس اور نہرو ریپورٹ کا کمپیریزہ نے کیا جائے کیونکہ نہرو کمیٹی کے لیے سب سے بڑا دچکہ بھی تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے علاقہ انتخابی حلقوں کا انتخاب مسترد کر دیا جبکہ محمد علی جنہ نے لیدہ انتخابی حلقوں کی حمایت کی نہرو ریپورٹ ایک مضبوط مرکزی خودمختیاری حکومت کا مقالبہ کرتی تھی جبکہ محمد علی جنہ صوبائی خودمختیاری پر یقین رکھتے تھے نہرو نے مسلمانوں کو کبینہ میں شامل کرنے کے مخالفت کی جبکہ محمد علی جنہ نے اس چیز کی حمایت کی نہرو ریپورٹ کے مطابق مسلمانوں کی مرکزی خودمت میں نمائندگی ایک چار میں کی جائے گی جبکہ محمد علی جنہ نے ایک تین کی حمایت کی جس طرح کانگرس پارٹی نے محمد علی جنہ کے 14 پوائنٹس کو ریجیکٹ کیا اسی طرح محمد علی جنہ نے نہرو ریپورٹ کو نہ صرف ریجیکٹ کیا بلکہ مسلمانوں کے مفادات کے لیے نقصان دے بھی قرار دیا اس ٹائم پر سینٹرل لیگ کے پریزیڈنٹ سردار کرت سنگھ نے بھی نہرو ریپورٹ کو پڑھنے کے بعد اسے ریجیکٹ کر دیا اس کے بعد جو نزیجہ سامنے آیا کہ برسگیر میں مسلمانوں نے بھی نہرو ریپورٹ کی سخت مخالفت کی لیکن کانگرس پارٹی کے اندر ہندووں نے حکومت کو کافی دمکایا کہ اگر آپ نے 31 دیسیمبر 1929 کو نہرو ریپورٹ کو ایکٹ کے اندر شامل نہ کیا تو یہ ایک علاقہ پارٹی کے ساتھ مل جائیں گے جو کہ ایک ایٹ مل شدہ پارٹی ہوگی اور یہ محمد علی جنہ کی زندگی میں ایک اہم موڑ بھی تھا لیکن نہرو ریپورٹ پڑھنے کے بعد محمد علی جنہ نے اپنے رستوں کی لیتگی کا اعلان کر دیا کیونکہ یہ اس بات کو جانتے تھے کہ ہندو اور مسلمان ہزاروں سال اکٹھا رہنے کے باوجود بھی ایک نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کے رسم اور واج ایک دوسرے سے لیدہ ہیں اس لیے محمد علی جنہ نے ایک ایسے وطن کا مطالبہ کیا جس میں مسلمان رہ کر اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں اور محمد علی جنہ کی دن رات کی محنت کامیاب ہوئی اور 14 اگست 1947 کو ایک علاقہ ملک حاصل کیا اگر ویڈیو آپ کو انفورمیٹک لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور وزید اس طرح کی انفورمیٹک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ اللہ حافظ